نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقارِ سخن میں یہ خاکسار سلیم عمروی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین ماہِ رمضان چلا ہے ماہِ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے تمام مومنین مصروف ہیں پروردگار کی رحمتیں حاصل کرنے میں پروردگار کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل عبادت کی جا رہی ہے ناظرین یوں تو عام طور پر انسان جب نماز پڑھ لہا ہوتا ہے تو جتنی دیر وہ نماز پڑھ لہا ہوتا ہے اتنی دیر عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب صبح کو انسان نیت کرتا ہے کہ پروردگار میں روزہ رکھتا ہوں تیرے حکم سے قروتن اللہ تو روزے کے درمیان اگر وہ سو بھی رہا ہے انسان تو وہ عبادت میں مصروف ہے اگر وہ کسی بھی عمل میں مصروف ہے تو وہ عبادت بھی اس کی چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی چاہیے کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا تیاغ دیا بس چھوڑ دیا اور ہمارا روزہ ہو گیا نہیں بلکہ ہمارا روزہ نہ صرف زبان کا ہے بلکہ ہمیں یہ خیال لکھنا چاہیے کہ روزہ ہماری آنکھ ناکھ کان جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے دماغ کا صحیح معنوں میں روزہ ہے ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم اس پروردگار کی عبادت میں مصروف ہیں اور اس کے حکم بجالہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جو کسی کے تکلیف ہوچے کسی کو نہ جھڑکیں نہ کسی کو ڈاٹیں نہ کسی کو مرا بھلا کہیں اسی طرح سے ہم ہمارے قدم بھی ادھر اٹھیں جہاں ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے یعنی کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر ہمیں روکا گیا ہو ہمارے ہاتھ وہ کام کریں جس کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے محنت کریں مزدوری کریں یہ سب بہت ضروری ہے لیکن کسی کے اوپر ہاتھ اٹھنا نہیں چاہیے مزلوم کے اوپر یہ ہاتھ نہ اٹھ جائے روزے میں آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے اسی طرح سے آنکھوں سے ہم وہ کچھ نہ دیکھیں جس کے لیے منع کیا گیا ہے تو ہمارے چھوٹے بچے یہ دیکھ رہے ہیں خصوصی طور سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس باتوں کا خیال لکھیں کہ ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں کرنا ہے روزے کے درمیان جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ ختم ہو جائے کس طرح سے عمل کرنا ہے یوں تو الیویٹ ٹی وی کے مسلسل پروگرام جو چل رہے ہیں اس میں ہدایات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے کتنا عظیم ہے یہ مہینہ اس کی احساس ہر شخص کو ہر مومن کو ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے اسی حوالے سے چار مصرے پہلے سماعت فرمالی جیے ناظرین میں اسی مہینے کی عظمت کے حوالے سے کہ ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار یوں تو مہینے اور بھی عالی صحیح مگر یوں تو مہینے اور بھی عالی صحیح مگر دیکھیں اور بھی مہینے بڑے اہمیت رکھتے ہیں ماہ ربی اول جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی ہے پھر اور اہم مہینے جس میں رجب ماہ رجب ماہ شابان تو اس حوالے سے کہ ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار یوں تو مہینے اور بھی عالی صحیح مگر یوں تو مہینے اور بھی عالی صحیح مگر اس ماہ کو کہا گیا قرآن کی بہار اس ماہ کو کہا گیا قرآن کی بہار تو دیکھئے قرآن کی بہار جس مہینے کو کہا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں ماہ رمضان جن کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے اور وہ روزے رکھ کر پروردگار کی اس عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں ناصرین جی چاہ رہا ہے کہ جب ماہ رمضان ہے تو سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دی جائے حمد کی شکل میں دیکھئے اس زمین میں جو میں حمد پیش کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین اس زمین میں بہت سارے لوگوں نے کلام کہا ہے اور یوں تو سب سے پہلے اللہمہ اقبال کا کلام ہے اور وہ اس کا کیا کہنے لیکن اگر اس زمین میں کوئی آج کا طالب علم بھی کوشش کر رہا ہے تو اسے بھی سن لینا چاہیے اسی حوالے سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس خاکسار نے کچھ اشار اس حمد کے کہے تھے سمات فرمائیے یہ حمد ایک بار بلند آواز میں نارے صلوات پڑھ کر اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد لا ایلہ ایلہر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ہر ایک شینے کہا لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 لا الہ یہ چاند تار یہ سورج ہے عرش کی رونا یہ چاند تار یہ سورج ہے عرش کی رونا ہے ان میں جس کی زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ مہد رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار مہد رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار یہ سب ہیں جس کی عطا لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ اللہ اللہ جو میں نے حمد پڑھی مجھو کو یہ ہوا محسوس جو میں نے حمد پڑھی مجھو کو یہ ہوا محسوس محسوس کے گونج اٹھے فیزا لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں یہ یہ ہے دل کی صدا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ اللہ لا الہ ہر ایک شہ نے کہا لا الہ سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا عطا کرے جو غزہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ اللہ لا الہ اللہ ہر ایک شہ نے کہا لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے قبول ہو یہ دوبار لا الہ اللہ لا الہ لہ اللہ الہ اللہ الہ اللہ سلیم کون ہے ساسا جسے نصیب نہیں سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں تیری یہ آب و حوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک شیئے نے کہا ناظرین ماہ رمضان چلہا ہے اور جی چاہا کہ سب سے پہلے بارگاہ مابود میں حاضری دی جائے حمد باری طالع پڑی جائے تو اس لیے آپ سے اجازت لیتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اس خاکسار کی لکھی ہوئی کافی عرص سے پہلے کوشش کی تھی کہ اس زمین میں کچھ حمد کے اشار کہے جائیں جس زمین میں بڑے بڑے اسادزہ نے کلام کہا ہے خصوصی طور سے اللہ اقبال کا کلام اتنا مشہور ہے تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں آسان زبان میں حمد کے نیکی بارال ایک کوشش تھی اور وہ میں نے چاہا کہ ماہ رمضان کے درمیان یہ حمد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے ناظرین جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا ماہ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ اور ہمیں یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم مسلسل پورے مہینے عبادت میں مصروف رہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے شام تک عبادت ہی عبادت اور اس میں ہمیں ہمارے لیے حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نہ صرف یہ کہ تلاوت کی جائے سواب حاصل کیا جائے بلکہ چاہے تھوڑا سا تھوڑے دو دو چار چار سوروں کا ہی سہی دو چار ہم کوشش کریں کہ اس کو قرآن مجید کو سمجھ نہیں کی کیا کہ ہمیں سے پروردگار ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہم سے کیا چاہ رہا ہے کیونکہ ہمارے تمام رہبروں نے جو زندگی گزاری ہے ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ صرف ہم مانتے تو رہیں اپنے رہبروں کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ اور ناتخانی کرتے رہیں ہم آئمہ کی تعریف کرتے رہیں اور ان کو مانتے رہیں ہم اعلان کرتے رہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں لیکن ہماری صیرت میں کچھ ایسا اثر نہ دکھائی دے رہا ہو جو ان سے مل کھاتا ہو تو ہمارا ماننا کیا ہوا ہم ان کے راستے پر کیسے چل رہے ہیں ناظرین اس مہینے میں خصوصی طور سے حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں غرابہ کا خیال لگنا ہے دیکھیں روزہ بھی ایک اسی کیفیت کا نام ہے کہ ہم دنبر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ غریب آدمی اگر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کیسے پہسوس کرتا ہے کیا محسوس کرتا ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں اور اس کو احساس کر سکیں کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے تو جب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام مخلوق اس کی ایک دوسرے کا خیال رکھے ایک دوسرے کا بارے میں سمجھے اس کی مدد کے لیے تیار رہے تو ہم ایسا عمل ہمیں کرنا چاہیے اس سے نہیں بچنا چاہیے یعنی ماہ رمضان میں خصوصی طور سے قروردگار کا حکم ہے کہ ہم غرابہ کا خیال لگیں اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم گھر سے اپنے چاروں طرف ایک مثال کے طور پر چالیس گھر کہا گیا ہے کہ ان میں دیکھیں ہم کہ کسی کہیں کھانے کو نہ ہو تو اس کہیں کھانے کو بچائیں کسی کہیں پیننے کو اگر نہیں ہے تو اس کو کپلوں کا انتظام کریں کسی کہیں کچھ اگر کمی ہے تو اس کا انتظام کریں یہ حکم ہے تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہمارے فرقے کا ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو مخلوق ہونے چاہیے اللہ کی تو اس کا خیال لکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں ہم چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں اب اس کے لیے دیکھیں ہمارے آئیمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ غربہ میں ہمارے جو عزیز ہیں سب سے پہلے ہم ان عزیزوں پر نظر ڈالیں کہ کہیں ہمارے کوئی بھائی بہن ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح زندہ ہی گزار رہا ہو کہ وہ کھانے کا یا کپینے کی یا اسے کچھ دشواریاں ہو رہی ہیں اور ہم ہمارے دسترخان سجاؤ ہوا ہو تو ہم چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا خیال کریں اگر ہمارے عزیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو تھوڑا سا اور آپ آگے بڑھئے اپنے خاندان کے اور لوگوں کو دیکھئے پھر اور دیکھئے اور آگے چاہیے تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ مسلسل ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے زندگی کا یہ جو مختصر سا پیریڈ انسان کو ملا ہے ستر سال اسی سال نوے سال کیا کہہ سکتے ہیں اس میں ہم کس طرح زندگی گزارنی ہیں اس میں ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسی کے کام آ جائیں کسی کے کام آ جائیں جہاں میں کچھ اس انداز سے بھی بندگی ہو کسی کے کام آ جائیں جہاں میں کچھ اس انداز سے بھی بندگی ہو یہ میرا بہت پرانا ایک شیر تھا دیکھئے کوشش تو یہ ہونے چاہیے کہ پروردگار کے قریب ہو جائیں قربطن اللہ ہماری نیتی یہ ہوتی ہے قربطن اللہ نماز پڑتا ہوں قربطن اللہ اللہ کے قریب آنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں قربطن اللہ حج کرتا ہوں قربطن اللہ یعنی اللہ کی قربط حاصل کرنے کی ہماری نیت رہتی ہے میرے چند شیر سمات فرمالی جی ناظرین کہ وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے دیکھیں وہ صبر کا وہ امتحان تو لیتا ہے پروردگار اپنے چاہنے والوں کا اور اب یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے دیکھیں آدمی خود سوچ لے کہ یہ آدمی اکڑنے لگتا ہے غرور اور تکبرک میں اور ایک دوسرے کو لیے کسی سے ملا ہے جھڑک رہا ہے اکڑ رہا ہے غصے میں تنا ہوا ہے اپنے آگے کسی کو سمجھ نہیں رہا لیکن حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے پتہ نہیں کس کھلونے میں کتنی چابی بھری ہوئی ہے کب اس کی چابی ختم ہو جائے اور وہ بند ہو جائے پتہ نہیں کونسا کھلونہ کب گر کے ٹوٹ جائے کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے فقیر گنگناتا جا رہا ہے کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے فقیر گنگناتا جا رہا ہے فقیر گنگناتا جا رہا ہے کوئی بس فائدہ ہی ڈھونتا ہے کوئی بس فائدہ ہی ڈھونتا ہے کوئی بس فائدہ ہی ڈھونتا ہے کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے کوئی بس فائدہ ہی ڈھونتا ہے کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے یقیناً اگر دیکھیں قربتن اللہ ہماری نیت رہتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار کے قریب جائیں تو ہمارے عمل میں بھی عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول اللہ نے جو ہم سے چاہا ہے ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہماری کوشش ہو کہ ہم غربہ کا خیال لکھیں مسکینوں کا خیال لکھیں اپنے عزیزوں میں دوستوں میں دیکھیں کہ کوئی اگر اس لائق ہے کہ وہ کچھ حالات اس کے ایسے نہیں ہیں کہ جو صحیح طریق زندگی گزار سکے بچے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو اس میں جس طرح سے بھی مدد کر سکتا ہوں اسے مدد کرنی چاہیے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پر یعنی بہت سارے یتیم خانے ایسے ہیں جو مسلسل یتیم یتیم خانہ یعنی یتیم جہاں پر ایک جگہ جماں ہوں اور ایک بہت ساری تنظیمیں ایسے کام کر رہی ہیں کہ جو ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام پڑھنے کا انتظام کر رہی ہیں تو کم سے کم ان اداروں کو تلاش کریں ان کے ہاں مدد کریں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے اور جب مدد کریں گے آپ تو پروردگار ہماری ہماری مدد کرے گا یعنی آپ اگر دو چار روپے خرج کریں گے غریب پر تو وہ اوپر سے اور دینے والا ہے یعنی جتہ آپ خرج کریں گے اس کی مخلوق پر اس سے زیادہ وہ دے گا حقیقت تو یہ ہے اسی حوالے سے ناظرین چنشیر اور سماعت فرما لیجئے کہ ایک وہ ہے کہ جو حصے بھی سوا دیتا ہے ایک وہ ہے ایک وہ ہے کہ جو حصے بھی سوا دیتا ہے اگر ہم گنا چاہیں ناظرین کہ اس کی پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازہ ہے تو انہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہم اس کا پروردگار کا اگر شکر بھیجنا چاہیں ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے تو ہم رات دن سجدے میں رہیں اور شکر بھیجتے رہیں ہم شکر صحیح طریقے سے بھیج نہیں سکتے کیونکہ اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے ہم پہ اتنے کرم کی ہیں ایک وہ ہے کہ جو حصے بھی سوا دیتا ہے ایک وہ ہے کہ جو حصے بھی ہسے بھی سوا دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو احسان بھلا دیتا ہے ایک وہ ہے کہ جو ہسے بھی سوا دیتا ہے ایک وہ ہے کہ جو ہسے بھی سوا دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو احسان بھلا دیتا ہے اور دیکھیں میں نے جو ذکر کیا تھا کہ پروردگار کے حضور جائیں آپ اس کا شکر بیجیں اور اسے مانگیں وہ سب کچھ دینے والا ہے کہ مانگنے کا ہی سلیقہ نہیں ہم کو ورنہ مانگنے کا ہی سلیقہ دیکھیں مانگنے کا بھی سلیخہ ہونا چاہیے آپ اس کا پہلے شکر تو ادا کریں مانگنے کا ہی سلیخہ نہیں ہم کو ورنہ ریک زاروں میں بھی وہ پھول کھلا دیتا ہے مانگنے کا ہی سلیخہ نہیں ہم کو ورنہ ریک زاروں میں بھی ریک زاروں میں بھی وہ پھول کھلا دیتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا اس کو اچھا نہیں لگتا یہ اکڑ کر چلنا اس کو اچھا نہیں لگتا یہ اکڑ کر چلنا ایک لمحے میں وہ مٹی میں ملا دیتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا یہ آکڑ کر چلنا ایک لمحے میں وہ مٹی میں ملا دیتا ہے ایک لمحے میں وہ مٹی میں ملا دیتا ہے یہ امیروں کی ہے پہچان نوالوں پر نظر ہم نے ایسے بھی امیروں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے ہاں دعوت کرتے ہیں اور پھر اس خیال سوچتے ہیں کہ اس نے کتا کھایا یہ کیسے کھا رہا ہے یہ کم کھا رہا ہے یہ زیادہ کھا رہا ہے اس حوالے سے اس خاکسار کا یہ شعر کہ یہ امیروں کی ہے پہچان نوالوں پر نظر یہ امیروں کی ہے پہچان نوالوں پر نظر اور فقیری میں بشر سب کو دعا دیتا ہے وہ زمانے میں کبھی پا نہیں سکتا عزت وہ زمانے میں کبھی پا نہیں سکتا عزت آدمی کر کے جو عیسان گنا دیتا ہے آدمی کر کے جو احسان گنا دیتا ہے اور پھر نظر آتا ہے ظالم کا وہ چہرہ ہم کو پھر نظر آتا ہے دیکھئے دنیا میں آپ کیا ہو رہا ہے پھر نظر آتا ہے ظالم کا وہ چہرہ ہم کو حق پرستوں کو جو سولی پہ چڑھا دیتا ہے پھر نظر آتا ہے ظالم کا وہ چہرہ ہم کو حق پرستوں کو جو سولی پہ چڑھا دیتا ہے حق پرستوں کو جو سولی پہ چڑھا دیتا ہے ایک دن وہ بھی اسی آگ میں جل جائے گا ایک دن وہ بھی اسی آگ میں جل جائے گا جو حکومت کے لیے آگ لگا دیتا ہے جو حکومت کے لیے آگ لگا دیتا ہے اور دیکھئے ناظرین یہ شرمختہ خاص طور سے سمات فرما لیجئے کہ اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے جو شخص سلیم اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے جو شخص علیم زلزلہ آتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں یہ بیماریاں اس طرح کی آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں کیونکہ ہم اپنے خالق کو بھولے بیٹھے ہیں پروردگار کو بھولائے بیٹھے ہیں ہم نے اس کے بھولانے کا مطلب یہ کہ ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے جو جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے جو شخص علیم زلزلہ آتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے زلزلہ آتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے ناظرین یہ کچھ اشار میرے نظروں کے سامنے آگئے کہ جی چاہا کہ جب ہم رمضان میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے کہ یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی یہ ہمارا عمل کس طرح سے قبول ہوگا کس طرح سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہمارا کردار ایسا ہو ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم ایک مومن سچے مومن جیسے ہمیں مولا ہمیں دیکھنے چاہتے ہیں ہمارے مولا دیکھئے ہم جس کس کے ماننے والے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم آئمہ تائرین کے ماننے والے ہیں ان کی زندگی ذرا دیکھئے رسول اکرم نے کس طرح زندگی گزاری کیسے کیسے غریبوں کی مدد کی اس کے بعد امامت قصد صلی اللہ علیہ وآلہ کائنات نے غریبوں کو کیسے مدد کی رات کو جا اپنے حکومت کے درمیان جو ظاہری حکومت ملی اس میں بھی اپنے پیٹ پر اناج لے کر خود جاتے تھے رات کو اور غریبوں کی گھر میں دیکھا آتے تھے تمام آئمہ کی صیرت یہی ہے آپ امام زائن العابدین علیہ السلام کا دیکھئے کہ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے زنجیریں ہوں میں جکڑا گیا وہ سب اس کے نشانات الگ تھے لیکن ان کی پیٹ پر جو نشان تھے وہ اس بات کے تھے کہ وہ رات کو اناج پسوا کر اپنی پیٹ پر لات کر غریبوں کے گھروں پر دروازے پر چھوڑ کا دستک دے کے آ جائے کرتے تھے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے آئمہ نے غریبوں کی مدد کی ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے مومنین کے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم غریبہ کی مدد کر سکیں اور یہ جو ادارے ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی مدد کریں جتنی آپ مدد کریں گے اتنی پروردگار آپ کے ساتھ مدد کرے گا جتنا آپ خرج کریں گے اس سے زیادہ آپ کو پروردگار دے گا دیکھیں ناظرین کوئی آپ کو دعوت پر بلائے آپ جائیں دعوت میں جائیں اور بہت اچھے غزائیں ہوں بہت اچھے کھانے ہوں آپ کھانے بیٹھ جائیے تو کھانے کھائیں گے آپ کو مزاد پائے گا لیکن وہ سکون اور وہ کیفیت جو کسی غریب کو کھلانے کے بعد ملتا ہے سکون وہ آپ کو اس وقت نہیں مل سکتا کیونکہ اس میں سکون بڑا ملتا ہے آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیے دیکھیں کتنہ سکون ملتا ہے آپ کسی غریب کی مدد کیجئے پیسے جو بھی دینے ہیں چار چھے آٹھ دس بارہ پیس تو وہ آپ کو چھپکے سے دے دیجئے اس کے کھاسے میں ڈال دیجئے کہ دیکھیں آپ کو بھی سکون ملے گا کہ میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے پروردگار دیکھ رہا ہے تو کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ پروردگار سمجھ لیتا ہے آپ کی نیت تو ماہ رمضان میں یہ بہت اچھا موقع دیتا ہے پروردگار کہ آپ اس طرح سے اس کے بندوں کی مدد کریں ناظرین گفتگو بہت ہو گئی جی چاہ رہا ہے کہ جب ہم نے حمد باری طالع پڑھی ہے تو ماہ رمضان میں ذکرِ رسالت محب بھی ہونا چاہیے بلکل ایک تازہ نات کے چند اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے یہ خاکسہ سلیم عمرو بھی ایک بار بلند آواز میں نارے صلوات پڑھئیے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد نات پاک کے چند اشارہ آشق کبریہ مصطفیٰ آشق کبریہ مصطفیٰ آشق کبریہ مصطفیٰ ہیں حبیبِ خدا مصطفیٰ ہیں حبیبِ خدا مصطفیٰ ہیں حبیبِ آشق کبریہ مصطفیٰ ہیں حبیبِ خدا مصطفیٰ ہیں حبیبِ خدا مصطفیٰ آپ کے در سے انسان کو آپ کے در سے انسان کو آپ کے در سے انسان کو کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ مصطفیٰ کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ میری بگڑی بنا دیجئے میری بگڑی بنا دیجئے میری بگڑی بنا دیجئے ہوں غلام آپ کا مصطفیٰ ہوں غلام آپ کا مصطفیٰ ہے وظیفہ میرا بس یہی ہے وظیفہ میرا بس یہی ہے وظیفہ میرا بس یہی مصطفیٰ 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 آپ کی آل سے آپ کی آل سے سرکھ رو آپ کی آل سے سرکھ رو آپ کا دی ہوا مصطفیٰ آپ کا دی ہوا مصطفیٰ 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 کتنا دیتا ہے دل کو سکم کتنا دیتا ہے دل کو سکم کتنا دیتا ہے دل کو سکم نام یہ آپ کا مصطفیٰ نام یہ آپ کا مصطفیٰ نام یہ آپ کا مصطفیٰ مصطفیٰ سارے آلم میں یہ رحمتیں سارے آلم میں یہ رحمتیں سارے آلم میں یہ رحمتیں آپ کی ہیں عطا مصطفیٰ آپ کی ہیں عطا مصطفیٰ 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 شکل مہدی میں ہے آج بھی شکل مہدی میں ہے آج بھی شکل مہدی میں ہے آج بھی آپ کا سلسلہ مصطفیٰ آپ کا سلسلہ مصطفیٰ 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 دیکھیں مدینہ منورہ اس خاکسار کا بھی کئی بار جانا ہوا لیکن جو لوگ بھی گئے ہیں ان کے بھی دل میں یہ حسرت رہتی ہے کہ مولا پھر آخر پھر ہمیں بلائیں اسی حوالے سے خاکسار کا یہ شیر بھی خاص طور سے سمعت ہمائیں کہ مصطفیٰ 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 پھر مدینہ بلا لیجئے 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 مصطفیٰ بلا لکھے عمر بھر یہ غلام آپ کا مصطفیٰ یہ غلام آپ کا مصطفیٰ 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 یوں تو آئے بہت سے نبی یوں تو آئے بہت سے نبی خاتم الانبیاء مصطفیٰ 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 جو ستا اے کسی کو سلیم دیکھئے مختب میں میں نے کچھ الگ ہٹ کے بات کہنے کی کوشش کی ہے ہمیں صیرت پر چلنا ہے اپنے آقا کی جو ستا اے کسی کو سلیم جو ستا اے کسی کو سلیم اس سے ہوں گے خفا مصطفیٰ اس سے ہوں گے خفا مصطفیٰ 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 عاشق کبریا مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں حبیب خدا مصطفیٰ ہیں حبیب خدا مصطفیٰ ناظرین دیکھا ابھی آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے ابھی آپ سے کچھ گفتگو بھی ہوئی اور ہم نے چاہا کہ سب سے پہلے حمد باری تعالی اس ماہ رمضان میں پیش کی جائے اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی نات پاک پہ پڑھی جائے اور ہاں دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی کے سوئی کہنے لگی کہ اب وقت بہت ہو گیا ہے پروگام ہمارے ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو جب ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم بولتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالی کی رحمتوں کا اور بھی زیادہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دیکھیں آپ مثال کے طور پر اگر آدمی دیکھے کہ اپنے گھر میں صبح سے شام تک ضرور وہ بھوگا پیاسا رہ کر روزہ رکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ شام کے وقت میں آپ اپنے گھر میں ہی اگر اپنے کچن میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں دسترخان لگتا ہے تو کیا کیا غزائیں لگتی ہوتی ہیں اس میں آپ تمام طرح کی غزائیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں چکن فرائی ہے کہیں پکوڑیاں ہیں کہیں دی فلکیاں ہیں کہیں مختلف فروٹ چارٹ ہیں درائی فروٹ ہیں یعنی کیا کیا لوگوں کے دسترخان پر ہوتا ہے اور آدمی کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں نے بجا لیا تو دیکھئے کتنی غزائیں پروردگار نے دسترخان پر لگا دی ہیں ان غزاؤں کو یقیناً آپ دیکھیں اور یہ آپ ہی کے لیے ہیں آپ افطار کیجئے شکر ادا کیجئے لیکن اس وقت بھی ذرا سا اس بات کا بھی خیال لگئے کہ جب دسترخان آپ کے سامنے لگا ہو تو کچھ آپ کے بھائی بہن کچھ غریب یعنی بھائی بہن اس رشتے سے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاں دسترخان پر دسترخان تو ہوگا لیکن ان کے دسترخان پر لگانے کے لیے کچھ غزائیں نہیں ہوں گی اس کا بھی انتظام آپ کو کرنا ہے اس بات کا بھی احساس کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کچھ غریبوں کی مدد کر سکیں اور جب آپ مدد کریں گے تو آپ یقین جانیے بڑا سکون پائیں گے میرا ایک بہت پرانا شیر ہے کہ امیر شہر کو یہ فکر کھائے جاتی ہے امیر شہر کو یہ فکر کھائے جاتی ہے غریب شہر تجھے نیند کیسے آتی ہے غریب شہر تجھے نیند کیسے آتی ہے دیکھیں غریب محنت کرتا ہے محنت پرش ہوتا ہے دن بھر محنت کرے گا اور پسینہ میں نہائے گا اور رات کچھ ہے ان سے سو جاتا ہے امیر کے پاس اتنی بھی دولت ہوتی ہے لیکن وہ پھر بستر پر کرمٹیں بدلتا رہتا ہے کیوں کیونکہ اس نے ان غریبوں کا خیال نہیں رکھا جس کے لیے پروردگار نے حکم دیا ہے بہت سارے امیر دولتمند ایسے بھی ہیں جو خصوصی طور سے اس بات کا خیال لگتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب ہمیں نوازہ ہے اتنا تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کریں غریبہ کا خیال لگیں زیادہ سے زیادہ اس کام میں پڑ چل کر حصہ لیں تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہی اب آپ سے اجازت لیتا ہے انشاءاللہ وقار سکن کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے جامعہ سیدہ سلام علیہ شیعہ گلس یتیم خانہ پھندری سادات زلہ امروہی یوپی انڈیا یہاں قوم کی بے سہارہ بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے ساتھ ہی ان کے رہنے اور کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا ہے یہی نہیں ان بچیوں کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری بھی اس ادارے کی ہے جامعہ سیدہ شیعہ گلس یتیم خانہ کے سیکیٹری اور بانی ہے مولانا اسرار حیدر مرتزوی قمی صاحب جو حضرات مائل ہیں مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سیون تھری فائیڈ ڈبل ون فائیڈ ون سکس نائن فور